جی بسم اللہ الرحمن الرحیم غیبت کرنا غیبت ایک بہت بڑا گناہ ہے اور بہت بڑی بیماری ہے جس کے اندر سب کے سب لوگ اس کے اندر شامل ہیں اکثر لوگ اس بیماری اس بہت بڑے گناہ اور گناہ کبیرہ ہے یہ اس وقت تک اس کی معافی نہیں ملتی جب تک غیبت کرنے والے سے معافی نہ جس کی غیبت کی گئی ہے نا اس سے معافی نہ مانگی جائے اتنا بڑا گناہ ہے یعنی آپ نے بیٹھ کے کسی کی برائی کی اور وہ برائی جب تک آپ نے اس سے معافی نہیں مانگی تب تک یہ آپ کا گناہ معاف نہیں ہوگا اور زہر سی بات ہے پھر آپ اس کو کس موں سے جا کے کہیں گے کہ بھئی میں نے آپ کے لئے کی یہ یہ برائیاں کی ہیں اور پھر جس کی آپ نے غیبت کی اس کے سارے گناہ آپ کے خاتے میں اور آپ کی نیکیاں اس کے خاتے میں چلی جاتی ہیں آپ کسی کی برائیاں بیان کر رہے ہیں آپ کے نام عامال میں جو بچی کچی کچھ نیکیاں ہیں وہ اس کے پاس چلی جاتی ہیں اور اس کے گناہ تمہارے پاس آ جاتی ہیں تو اسی بات کو دیکھتے ہوئے امام شافی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اگر میں غیبت کروں گا نا کسی کی تو میں اپنے ماں باپ کی کروں گا تاکہ میری نیکیاں میرے ماں باپ کو ملیں کیونکہ غیبت کرنے سے نیکیاں دوسروں کو ملتی ہیں تو اگر میں غیبت کروں گا تو اپنے ماں باپ کی کروں گا تاکہ میری نیکیاں میرے گھر سے باہر نہ جائیں میرے ماں باپ کو ہی مل جائیں اور غیبت کرنا اتنا بڑا گناہ ہے اگر جو غیبت کرتا ہے وہ ایسے ہیں جیسے اپنی والدہ کے ساتھ ستر مرتبہ موں کالا کرے زنا کرے اپنی ماں کے ساتھ اور ہم ہر وقت یہ کام کرتے ہیں تو دوست بیٹھ گئے انہوں نے تیسرے کے بارے میں برائیاں وہ ایسا ہے وہ فلاں ہیں وہ ایسا ہے اس کی برائیاں شروع کر دی یہی غیبت ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی ہم جو بات کر رہے ہیں نا کسی کے بارے میں اگر واقعاتاً وہ چیز اس بندے کے اندر ہو تو کیا یہ پھر بھی غیبت ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ چور ہے اور وہ واقعاتاً چور ہو تو کیا ہوئی یہ پھر بھی غیبت ہے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ یہی تو غیبت ہے اگر آپ کوئی ایسی چیز کہہ رہے ہیں جو اس کے اندر ہے ہی نہیں یہ تو بہتان ہوگا یہ تو آپ اس کے پر بہتان لگا رہے ہیں جو ہو وہ اس کی پیٹ کے پیچھے آپ کر رہے ہیں تو یہی تو وہ غیبت ہے اور غیبت کیا ہے کسی کی پیٹ کے پیچھے بیٹھ کر کے اس کے بارے میں ایسی باتیں کرنا اگر اس کے موں پہ کی جائیں تو اس شخص کو بری لگیں کوئی ایسی بار کسی کے پیٹ کے پیچھے کی جائیں اگر وہ بار اس کے موں پہ کی جائیں تو وہ اس کو بری لگیں یہ کیا ہے غیبت ہے اور ہم میں سے کون ہے ایسا جو نہیں کرتا ہر تیسرے کی برائیاں گھر میں بیٹھتی ہیں عورتیں تو وہ ایک دوسرے کی برائیاں دو بہو ہیں ایک ساتھ رہتی ہے ایک بہو اس ساتھ کے ساتھ بیٹھ دائے تو دوسری کی ایسی تیسی پھیر دیتی ہیں دوسری آکے بیٹھ دائے یا دونوں بیٹھ دائیں تو ساس کی خیر نہیں سمجھے یہ ایسا ہی ہوتا ہے تو بادشاہ نے کہا نا جو سب سے بڑا جھوٹ بولے گا اس کو انام دوں گا لوگ آئے اس نے کہا جی یہ جھوٹ ہے اس نے کہا نی دوسرا آیا تیسرا آیا بڑے بڑے جھوٹ بولے اس نے کہا مزہ نہیں آیا ایک بندہ آیا انہیں کہا بادشاہ میں سب دونوں اڈا جھوٹ بولنا ہوں انہیں کہ بول جی انہیں کہ بادشاہ دو عورتان سن کٹھیاں بیٹھیاں سن تے چپ بیٹھیاں سن انہیں گیا زبردست عورتیں دو بیٹھیں ہوں اور تیسری کے بارے میں باتیں نہ کریں یہ ہو ہی نہیں سکتا تو اس وجہ سے غیبت بہت بڑا گناہ ہے قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَقَرِهْتُمُ کیا تم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے فرمایا نہیں کوئی بھی نہیں پسند کرتا تو فرمایا کسی کی پیٹھ کے بیچھے بیٹھ کر کے باتیں کرنا یہ ایسے ہے جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا ہے اور ابھی آپ نے پڑھا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میراج کے موقع پہ جبریل سے کیا پوچھا جبریل یہ کون ہے جو اپنے ہی چہروں کو نوچ رہے ہیں اپنے جسم کے اوپر جو اپنے ناخن مار رہے ہیں یہ کون ہے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب ملا حضور یہ آپ کے امت کے وہ لوگ ہیں جو مسلمانوں کی برائیاں کرتے تھے جو غیبت کرتے تھے تو اس وجہ سے غیبت بہت بڑا گناہ ہے اس سے بچنا چاہیے اس سے اللہ تعالیٰ بہت زیادہ نراز ہوتے ہیں جی پڑھیں جی اسلام دونوں کو نفسان بہت زیادہ ہے لبادہ لبادہ یعنی پردہ اور گرہ ایسی شکل و شباحت بنا کے جی اسے اعتقادی منافق کہتے ہیں کہ آپ صحبت الشیمی سے حاصل ہو سکتے ہیں جی منافقت منافقت کی ابتداء مکہ میں نہیں تھی مکہ میں منافق نہیں تھے مکہ میں مسلمانوں کے ایک ہی دشمن تھے وہ تھے یہودی مکہ میں کوئی منافق نہیں تھا بس یا مسلمان تھے یا کافر جب حضور مدینہ میں گئے تو پھر منافقوں کا سامنہ ہوا پھر منافق پیدا ہوئے اب وہ کیا دل سے تو ایمان نہیں لاتے تھے لیکن ظاہر یہ کرتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں قرآن میں سورت بکرہ کے پہلے دوسرے رکوع کے اندر ہی فرمایا وَإِذَا لَكُلَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا لَا شِعَاتِينِهِمْ قَالُوا اِنَّا مَعَكُمْ اِنَّمَا نَحْمِ مُسْتَحْزِيُونَ فرمایا جب مسلمانوں کے ساتھ ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں اور جب مسلمانوں سے علیتی احتیار کرتے ہیں اور اپنے شیطانوں کے پاس سرداروں کے پاس بڑوں کے پاس پہنچتے ہیں تو انہیں کیا کہتے ہیں قَالُوا اِنَّا مَعَكُمْ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں پھر وہ کہتے ہیں بھئی تو ان کو جو کہہ رہے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں تو کہتے ہیں قَالُوا اِنَّمَا نَحْمُ مُسْتَحْزِيُونَ ہم تو ان کے ساتھ مزاق کرتے تھے ہم تو ان کے ساتھ چھٹا کرتے ہیں ہم تو ان کے ساتھ نہیں ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں اور ان منافقوں کا سب سے بڑا سردار عبداللہ ابن عبید تھا عبداللہ ابن عبید منافقین کا سردار تھا سب سے بڑا دشمن مسلمانوں کا اور منافقین کو آستین کا سامب بھی کہا گیا ہے دیکھیں نا جی وہ ہر وقت آپ کے ساتھ ہے آپ کا وہ دوست وہ ہر وقت آپ کے ساتھ چل رہا ہے اس کو آپ کے رازو کا بھی پتہ ہے آپ اس کو اپنا دوست سمجھ کے اپنی ہر بات بھی بتاتے ہیں لیکن وہ منافق ہے تو اس کی دشمنی کا آپ کو پتہ ہے نہیں پتہ آپ کو ایک آپ سے بات ہی نہیں کرتا تو آپ کو پتہ ہے وہ میرا دشمن ہے جو ہر وقت ساتھ گھوم رہا ہے یہ تو سب سے خطرناک دشمن ہے کیونکہ اس کا آپ کو پتہ ہی نہیں ہے تو منافق کیا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلتے تھے کہتے تھے ہم تمہارے ساتھ ہیں ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے ہم تو آپ کے ساتھ ہیں اور جب مالِ غنیمت آ جاتا تھا تو حیثہ بھی لیتے تھے تو ان منافقوں کے لیے یہ ہیں اعتقادی منافق یعنی دل سے مانتے ہی نہیں ہیں بس اوپر لبادہ اڑا ہوا ہے لباس اڑا ہوا ہے شکل بنائی ہی ہے اندر کچھ بھی نہیں اندر ایمان کے بارے میں اسلام کے بارے میں مسلمانوں کے بارے میں بری بری باتیں کرتے ہیں یہ اعتقادی منافق ہیں اور اس کی سزا کیا ہے قرآن پاک میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا ان المنافقین فی الدرق الاسفال من النار میں ان کو جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں داخل کروں گا جہاں کافروں سے بھی زیادہ نیچے ہیں کافروں سے بھی زیادہ سخت سزا ملے گی منافق کو اعتقادی منافق کو جو کافر ہیں مسلمانوں کی شکل و شباہت اختیار کرتا ہے ان کی محفلوں میں گھومتا ہے صرف ٹو لگانے کے لیے دوسرا منافق ہے عملی منافق جسے ہم نے حدیث پاک میں پڑھا کہ منافق کی تین نشانی ہیں جب بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے جب امانت دی جائے اس کو خیانت کرتا ہے وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرتا ہے یہ ایمان والا ہوتا ہے لیکن عمل کی کتاہی کی وجہ سے وہ کیا ہوتا ہے کمی کتاہیاں ہو جاتے ہیں اسے عملی منافق ہے جیسے حدیث میں آتا ہے منافق کے لیے صبح کی نماز اور عشاء کی نماز بڑی بھاری ہوتی ہے اسے پڑھی نہیں جاتی اب یہ وہ اعتقادی منافق نہیں یہ عملی منافق ہے یعنی اس کا ایمان تو ہے اس کو چاہیے کہ ان خامیوں سے بہر نکلے گا تو ٹھیک ہو جائے گا درست ہو جائے گا تو یہ عملی منافق اگر کسی منافق میں ان تینوں میں سے صرف ایک بات ہو یعنی تو وہ منافق ہوگا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یہی ہے جس کے اندر تم تین باتوں میں سے یہ ایک پالو تو سمجھ لو وہ منافق ہے تینوں کا پایا جانا ضروری نہیں ہے ٹھیک ہے کوئی ایک بھی ہو تو وہ بھی کیا ہوگا منافق ہوگا لیکن کون سا منافق عملی منافق ہوگا ہم اس کو کافر نہیں کہیں گے بلکہ وہ کیا ہوگا اپنی غفلت کی وجہ سے اس کے اوپر جو ہے نا جی کچھ چیزیں کیا ہو جائیں گے بھاری ہو رہی ہوں گے جی بولیں جی صرف اس لیے بنائی تھی مسجد زرار کہ جو مسلمان وہاں اکٹھے ہو رہے ہیں نا وہاں نہ ہو منافقین کہتے تھے ہم وہاں نہیں جائیں گے ہم یہی رہیں گے ہمارے پاس بہانہ ہوگا کہ ہم نے مسجد نبی میں کیوں جانا ہے ہم یہی ہمارے پاس مسجد ہیں ہم یہی پڑھتے ہیں نمازیں ہم ان کسے دوری رہیں گے تو اللہ تعالیٰ تو نیتوں کو جانتے ہیں نا جی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اس مسجد کی بنیاد تقوے پر نہیں ہے اس کو گراؤ اس کو ختم کر دو تو نبی علی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد زرار کو آگ لگا دی تھی ختم کر دیا تھا اس آگ کو ٹھیک ہے جی ارشاد پاڑی تعالیٰ ہے یا ایہا النبی جاہد الكفار والمنافقین والمنافقین